ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیوز کی جان کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں جے 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 ہنمان گوسائی گروپہ کرو گرو دیو کی نئے جو ست بار پارٹ کر کوئی چھوٹی بندی ماں سکوئی اردھات ہے بھکتوں کے رکشک سوامی شری ہنمان جی آپ کی جے ہو آپ مجھ پر شری گرو دیو کی طرح گروپہ کریں جو کوئی بھی سو بار اس چالیسہ کا پارٹ کرے گا اس کے سارے بندن سارے کشن دور ہو جائیں گے اسے مہا سک کی پرابتی ہوگی اتھارت موکش کی پرابتی ہوگی نمشکار دوستو کیسے ہو آپ ہمارے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی شری ہنمان جیسی جوڑی ستے گھٹنا ہمیں بھیجی ہے ہریانہ سے ہمارے سبسکرائبار اور شری ہنمان جی کے پرمبکت ہے دوستو آج سولہ مارچ ہے دوستو ٹھیک چار سال پہلے دو ہجار سولہ میں ہم نے جیون میں پہلی بار گجرات کی سہارن پر جا کر شری کست بندن ہنمان جی کے درشن کیے تھے پرابو کی شرنگ میں جانے کے بعد ہی ہمارا جیون بدلہ ہے ہم نے اس بارے میں کئی باتیں ہمارے خود کے انوبہوں میں کئی ہے جس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے دوستو آج کے دن ہم نے پرابو سے اپنے دیے کچھ نہیں مانگا ہم نے صریف ایک ہی چیز مانگی کہ ہمارا اچھو پرچین ٹوٹیے کا جو پریوار ہے جن کے سپورٹ سے آج ہم اس موقام پر پہنچے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہے اور ان کی ہر منقامنا پوری ہو بس یہی پرابنا کرتا ہو دوستو آج کے اس انوبہوں کے بارے میں ہم ایک ہی چیز کہیں گے کہ اس بقت کے انوبہوں کو دیکھنے کے بعد آپ کا شریحانومان جی کے پرتیب وشواس سو بنا بڑھ جائے گا اور دوستو اگر آپ نے بھی شریحانومان جی کے قریبہ یا پھر چمتکار کو محسوس کیا ہے تو آپ اپنا انوبہوں ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ہم ایک کے بعد ایک ہمارے ویڈیوز کے جریح آپ کے انوبہوں کو شیئر کریں گے تو چلیے پیش کرتے ہیں شریحانومان جی کے چمتکار سے جوڑی ایک اور جبردست ویڈیو میرا نام انوب جوشی ہے اور میں ہریانہ کا رہنے والا ہوں یہ اب بات دو ہزار تیرہ کی ہے ان دنوں میں ایک لڑکی سے پریٹ کرتا تھا جس کا گھر میرے گھر سے قریب تیس کٹو میٹر کی دوری پہ تھا میں اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا لیکن میرے پاس اپنا گھر نہیں تھا میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کراہ کے مکان میں رہتا تھا اور میرے پاپا دوسری جگہ رہتے تھے کیونکہ میری ماں کے ساتھ بھی کوئی رشتان نہیں رکھنا چاہتے تھے میری گلفرنڈ وہ کبھی بھی پتا نہیں تھا کہ میرے پاس خود کا گھر نہیں ہے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں اسی وجہ سے بہت ٹینشن میں تھا کہ جب اس کو اور اس کی فیملی کو پتا چلے گا کہ میرے پاس خود کا گھر نہیں ہے تو اس سے میری شابی نہیں ہو پائی گی میں ہمیشہ من ہی من بہت اداس رہتا تھا مجھے دن رات بس وہی چنتہ ستائے جا رہی تھی میں رات کو سو نہیں پاتا تھا بہت روتا تھا کیر میں یہ بات میری ماں کو معلوم تھی لیکن وہ بھی بے بس تھی تب میں نے ایک دن دیکھا کہ میری چھوٹی بھرن ہر روچ شریحانومان چلیسہ کا پارٹ کرتی تھی تب آجالک میرے من میں بھی خیال آیا کہ میں بھی شریحانومان چلیسہ کا پارٹ کروں میں نے اگلے دن سے ہی شریحانومان چلیسہ کا پارٹ کرنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی امید کی کرن نہیں جا گی میں ہر روچ صبح شریحانومان چلیسہ کا پارٹ کر کے نکلتا تھا ایک دن میری گلفرن کے ساتھ میرا مہت جھگڑا ہوا اور اس دن میں مہت ٹھوٹ گیا اس دن میری آفیس کی چھوٹی تھی اور اس دن میں نے دوپیر کے دو بجے سے لگا تار بینا روپے شریحانومان چلیسہ کا سو بار پارٹ کیا اس کے تین دن بعد میں اپنے آفیس جانے کے لیے بس میں سفر کر رہا تھا جس بس میں میں تھا اس بس میں ایک بجرنگ بلی کا فوٹو لگا ہوا تھا اور میں فوٹو کو دھیان سے دیکھنے لگا کہ تب ہی میرا دھیان اچانک بس کے باہر گیا اور اچانک میں نے میرے پاپا کو دیکھا وہ سڑک پارک کر رہے گئی جا رہے تھے تب ہی ترنت میں نے بس سے چھلانگ لگائی اور اتر گیا میں نے اپنے پاپا کا پیچھا کیا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا بے ایک بینک کے اندر گئے میں بھی ان کے پیچھے بینک کے اندر گیا پہلے تو میں انہیں دور سے ہی دیکھتا رہا کیونکہ میرے اندر ان کے پاس جانے کا سہاس نہیں تھا کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار ان کا دل دکھایا تھا لیکن اس بار میں نے میرے سچے پیار کے خاطر ان کے پاس جانا بہت جروری سمجھا دل میں تھوڑی بھی امید نہیں تھی پھر بھی شریحانومان کا نام سمارک کر کے ان کے پاس گئے میں من ہی منشریحانومان جی کا نام نیرنتر جفرہ تھا جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ بھی مجھے اچانک دیکھ چوک گئے اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تب میں نے ان کو اپنے دل کی بات بتائی کہ پاپا پلیج ایک گھر دلا دو کیونکہ میں جانتا تھا کہ پاپا کے پاس پیسے تھے پورانے گھر کے جو انہوں نے ماں کے ساتھ جگڑا کر کے بیچا تھا اس کا پیسہ ہونے کے پاس تھا تب پاپا نے کہا کہ میں ابھی کچھ دنوں کے لیے ہریانہ میں ہوں میں تمہیں فون کروں گا اور وہ کہہ کے انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیکھے بیٹھ دیا یہاں سن کر میں بہت نیراش ہو گیا تھا مجھے لگا کہ پاپا فون نہیں کریں گے اور میں رو کے اپنے گرش لگایا گر پر میں نے یہاں بات کسی کو نہیں بتائے کہ مجھے پاپا ملے تھے اگلے دن صبح میں نے نہا کے پھر سے سچے من سے میرے پربو کا پارٹ شروع کر دیا اور میں ایمن پربو کو بولتا رہا کہ مجھے اس سنکٹ سے باہر نگل میں بس پورا دن پربو کا سمارین کرتا رہا تب ہی اچانک اسی رات مجھے ایک سپنا آیا سپنے میں مجھے بڑے 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 پروت دکھے اتنے وشال پروت تھے میرے چاروں اور کی مجھے ڈر لگنے لگا تھا اسی وقت سپنے میں ایک وشال وقتی پروت ہوئے اور وہ ان پروتوں سے بھی وشال تھے میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں میرے پربو بجرنگ بلی تھے میں نے ترند انہیں پرنام کیا اور میرا سپنا پروت دیا جب میری آگ پلی تو صبح کے ساتھ بجے تھے اور میرے فون پہ دس میس کال تھے میرے پاپا کے میں نے ترند انہیں کال کیا اور انہوں نے مجھے ایک جگہ آنے کو کہا میں بنا نہ آئے ہی ترند گھر سے نکلا راستے میں بھی میں میرے پربو کا ہی سمرنڈ کر رہا تھا میرے پاپا نے مجھے ایک لوج میں بلایا تھا جب میں وہاں پہنچا تو پاپا مجھے ایک بلڈر کے پاس لے گئے اور اس سے ملائے بلڈر نے مجھے ون بی ایش کے کے کچھ فلیٹ دکھایا کیونکہ پاپا کے پاس لیمیٹیٹ پیسے تھے میں نے ایک فلیٹ پسند کیا شام کو پاپا نے اس فلیٹ کا ساڑھے تیرہ لاکھ روپے گاہ کو ممنٹ کیا اور اگلے دن صبح گیارہ مجھے مجھے اس فلیٹ کی چاہ بھی سوپی پاپا پھر اپنی جگہ جانے کو نکل گئے میں نے پاپا کو بہت روپنی کی کوشش کی لیکن وہ کہنے لگے کہ انہیں ایکلے ہی رہنے کی عادت ہو گئی ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پاپا بھی ہمارے ساتھ رہے لیکن وہ نئی مانے اور واپس چلے گئے اس کے بعد میرا جو وسواستہ میرے پربو کے پرتی وہ افساؤ گناہ بڑھ گیا میرے پربو نے مجھے یہ بھی کیا کریا کی اس کو کلیوب میں جو کوئی سچے من سے پربو کا سمرن کرے گا پربو صدا اس کی رکشہ کریں گے یہ جو پرنام ملا مجھے وہ چار مائنے کے اندر ہی ملا تھا میں چار مائنے میں ایک جندہ لاش کی طرح تھا پھر بھی میں نے میرے پربو کی بھکتی کبھی کم نہیں کی یا چمتکار کہو یا میرے پربو کی روپا یہ میں نے خود انبوہ کیا ہے اب میری شادی بھی ہو گئی ہے اسی لڑکی سے جس سے میں سچا پیار کرتا تھا اور میری ایک نو مہینے کی بچی بھی ہے یہاں سب میری پربو کی کرپا سے ہی ہوا ہے بس ایک اچھا اور ہے کہ میرے پاپا ہمارے ساتھ رہے اور مجھے پورا وشواس ہے میرے بجرنگ بلی پہ کہ وہ میری یہ اچھا بھی ضرور پوری کریں گے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے ہمارے بجرنگ بلی نے ایک اور آسمبہ کاریا کو آسمبہ کیا اور یہ اس لئے آسمبہ ہوا کیونکہ اس بھک نے اپنے جیون میں اتنے چلنجس ہونے کے باوجود پربو بھکتی نہیں چھوڑی اور پربو پر اٹوٹ وشوا سکا دوستو شریحنومان جی کی کرپا آپ اور آپ کے پریوار پر ہمیشہ بری رہے بس ایسے ہی پیار اور سپورٹ کرتے رہے تو دوستو کیسے لگی آج کی ہے ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریے گا تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگوں تک شریحنومان جی کی مہی ماں کو ہم پہنچا سکے اور ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی اور جانکاری مل سکے تو ٹھیک ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی اس کے ساتھ ملے کی گھنٹی کو بھی دبائے تاکہ ہمارے ایسی ہی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں تو ٹھیک ہے دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد جائے شیراب جائے حنوات